آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی سیاسی شخصیت سے قرار رہے ہیں جس کو سیاست تو ایک وراثت میں ملی لیکن اپنی خدمت اور اپنی اخلاق سے تحصیل پروہ میں تحصیل ناظم کے امیدواروں میں ہارٹ فیورٹ کے امیدوار کے طور پر سامنے آ چکے ہیں آج آپ کی ملاقات قرار رہے ہیں تحصیل ناظم پروہ کے امیدوار ہیں فخر اللہ میاں خیل تحصیل پروہ میں میاں خیل گروپ ایک وسیع ووٹ بینک رکھتی ہے آپ کے سیاسی مخالفین ہمیشہ آپ پر بلیم کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں بھی رہے تو تحصیل پروہ میں آپ نے کوئی ترقیاتی کام نہیں سب تو پہلے تو پروہ پریس کلاب کا مشکور ہوں اور اس کوئیسٹن کی طرف آ رہا ہوں ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹی نائن تک یہ پانچ الیکشن ہوئے ہیں جس پہ میاں خیل خاندان کے یہاں کی نمائن کی سردار سنولہ خانم میاں خیل نے کیا ہے اور اس وقت جو ہلکہ تھا یہ بھٹ سے شروع ہوتا تھا جس کے ابھی اس ٹیم تین ہلکے بن چکے ہیں اور اس ٹیم جو اسمبلیوں کا وجود تھا وہ ڈیڑھ سار اور دو سال کے عرصے پہ محیط ہوتا تھا کبھی بھی کوئی اسمبلی اس نے اپنے پانچ سال ٹین اور پورا نہیں کیا تھا پچاسی سے لے پہلے اور نائنٹی نائن تک یہ چودہ سال کے عرصے میں جس میں نگران گورنمنٹ کا دور بھی آیا اس میں الیکشن کا ٹین اور بھی ہوتا تھا اگر میاں خیل فیملی کا اس ٹین اور کو دیکھ دیا تو وہ تقریباً گیارہ یا بارہ سال کے عرصے پہ محیط ہوتا ہے میں تو ہر فورم پہ ہر ڈیبیٹ میں میں نے یہ کہا ہے کہ مخالفین کہیں پبلک میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ذرا مناظرہ کر لیں کہ میاں خیل خاندان نے اس حلقے میں کون سے کتنے ترکیاتی کام کیے ہیں اور وہ لوگ جو سن ستر سے لے کے آج تک ان کو بھی یہاں پر نمہندگی کا شرف حاصل رہا ہے انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے یہ میں جیلے سے کہہ رہا ہوں کہ سن پچاسی سے پہلے قریشی موڈ اس وقت تو نہیں ہوتا تھا مریالی سے لے کے رمک تک جس کو آج ہم انڈا سائیوے کہہ رہے ہیں یہ پروہ رمک روڈ جو تھا اس کے شرکن غربان آپ کو کہیں ایک فٹ بھی روڈ نظر نہیں آیا اس وقت نہیں تھا یہ جتنے بھی آپ کے مین روڈ بنے ہیں اگر میں گنتا جاؤں اور وہ کوئی دو دو چار چار کلومیٹر پہ نہیں بنے پچیس پچیس تیس تیس کلومیٹر کے روڈ جو بنے ہیں اس کو کون کلیم کر رہا ہے کہ یہ روڈ کس نے بنائی ہے میں اگر گن کر بتاؤں کہ یہ آڑا بغوانی روڈ یہ گنڈی عمر خان تک گیا ہے یہ کس نے بنائی ہے نئی ویلہ سے لے کے رشید تک جو عبداللہ تک روڈ یہ کس نے بنایا ہے پروہ سے لے کے چودوان تک روڈ کس نے بنایا ہے نئی ویلہ سے لے کے سرکولر روڈ بنایا تھا اور یہ کانٹے پہ آ کر نکلا تھا یہ روڈ کس نے بنایا تھا اس کے ساتھ یہ لینک روڈ جو چھوٹے چھوٹے بنے ہیں رمک سے لے کے کیڑی شمزہی تک یہ روڈ کس نے بنایا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن سیکٹر پہ آ جائیں مجھے آپ تحصیل پروہ کا کوئی ایسا بستی ایسا گون آپ مجھے دکھا دیں جہاں پر پریمری میڈل ہائی اور ہائر سیکنٹری جو بنے ہیں نائٹی فائی پرسنٹ وہ سارے میاخیلوں کے اگر نہیں ہیں تو آ کر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں پبلک ہیلتی اسکیموں پہ آ جائیں یہاں تو الاتش کے نارے ہوتے تھے سن پچاسی سے پہلے لوگ دس دس کلومیٹر دریاب پہ جا کر پانی لاتے تھے پینے کے لئے یہ اتنے کلومیٹر جو ہیں پائپ لین کے ذریعے لوگوں تاک جو ہیں پینے کا پانی لائے گیا تو یہ کس نے دیا ہے اس سے ہٹ کے لوگوں کو جو ملازمت کے مواقع دیئے گیا وہ کس نے دیئے آج تک پوری میاخیل خاندان پہ آپ کہیں بھی چیلنج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں یا اسمبلیوں کے بہر کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ میاخیل خاندان پہ کوئی ایک دھبا آج تک آیا ہو کسی ملازمت کے حوالے سے کسی ٹرانسور کے حوالے سے اس حلقے میں ایڈوکیشن کا یہ حال تھا کہ یہاں میٹریک پاس کینیڈیٹ بھی نہیں تھے سنولہ خان نے اس وقت کے سی ایم سے اسپیشل یہ منظوری لی تھی کہ میرے حلقے میں میٹریک پاس لوگ بھی نہیں ہیں مجھے اتنی اجازت دلا دے کہ میڈل پاس لوگوں کو ہم نے انٹرین ٹیچر بھرتی کی جو آج تک بھی چل رہے ہیں تو مخلعفین میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اب ایک تحصیل پروہ میں یہ روایت رہی ہے کہ جب زیادہ امیدوار ہوں تو نقصان زیادہ تر میخیل گروپ کو ہوتا ہے اور جمعیت کو فیدہ ہوتا ہے تو اس دفعہ بھی امیدوار بلدیاتی انتخابات میں زیادہ ہیں تو یہ نقصان آپ کو پہنچ رہا ہے یا جمعیت نقصان میخیل خاندان کو ہوتا ہے وہ اہل سنہ جماعت کو وجہ سے ہوتا ہے یہ فرانٹ پہ علیدہ علیدہ ہیں اور الیکشن اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں اہل سنہ جماعت کو جو دوہزار تیرہ میں الیکشن لڑایا گیا یا دوہزار اٹھارہ میں وہ پری پلان تھا وہ جمعیت کے یہ کینیڈیٹ ہی تھے ان کو ٹوٹل جمعیت نے سپورٹ کی تھی لیکن اس دفعہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں جمعیت بھی اکٹھی ہو جائے پی ٹی آئی بھی اکٹھی ہو جائے اہل سنہ جماعت بھی اکٹھی ہو جائے تو انشاءاللہ شکاست ان کا مقدر ہے میں آپ کو آج یہ بڑا کلیرلی کہہ لاؤں کہ تحصیل پروہ میں انشاءاللہ کبھی بھی پولیٹیکل حساب سے کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی لیکن صبحی یا قومی اسمبلی کے حساب سے اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ایک دفعہ آپ نے جماعت اسلامی سے انتخابات میں حساب لیا سابقا عام انتخابات میں بھی آپ نے ازاد امیدوار سے ایسیہ سے انتخابات میں حساب لیا آپ بھی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں لیکن آپ ایک ازاد امیدوار ہیں دیکھیں مجھے اس دفعہ پیپس پارٹی کی طرف سے بھی بہت زیادہ آفر آئی ہے میں شاید ذہنی طور پر چاہتا بھی تھا پیپس پارٹی شاید ٹیکٹ پر میں الیکشن لڑھیں لیکن ان کا اور ہمارا کسی حساب سے ارجسٹمنٹ نہیں ہو سکا مسلم لیبنون کی طرف سے کیونکہ میخیل خاندان کا ہمیشہ مسلم لیبنون کے ساتھ بہت قربت کا تعلق رہا ہے سنولہ خان اب بھی ان کے ایک مرکزی سینئر نفسدر کا عدد اب بھی اس کے پاس ہے لیکن لوکل بارڈی اور جرنال الیکشن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ ہم نے سوچ کر کیا ہے کہ ٹیکٹ کسے بہتا رہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑھیں کیونکہ موجودہ جو سسٹم پی ٹی آئی گورنمنٹ کا چل رہا ہے صبح میں تو میں بھی شاید انڈیپینڈنٹ کی حساب سے ہمیں اس میں کوئی لیبن لے اچھا ابھی ہم یہ کیا سمجھیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں جائیں کیونکہ آپ ایک ہارٹ فیوریٹ امیدوار ہیں تو جیت کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا مسلم لیگ نون میں یہ فیصلہ تحصیل پروہ کے جو میخیل گروپ کے دوست احباب ہیں یہ سی ٹی بھی ان کی امانت ہے اور فیصلہ کے اختیار بھی ان لوگوں کو ہے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں آپ جو فیوریٹ امیدوار ہیں ان میں سر فیریست ہیں آپ تحصیل نازم منتخیب ہو گئے تو تحصیل پروہ ایک پسماندہ تحصیل ہے تو تحصیل نازم آپ پہلے بھی رہ چکے ہیں تو اب آپ منتخیب ہو کر کون سا ایسا ترکیاتی منصوبہ لائیں گے کہ تحصیل پروہ کے جو پسماندگی ہے وہ ختم ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے میں ابھی آپ سے ایک چیز کا اتفاق نہیں کروں گا کہ تحصیل پروہ پسماندہ تحصیل ہے الحمدللہ اب تحصیل پروہ پسماندہ تحصیل نہیں ہے بلکہ ترکی کے راہ پہ گمزان تحصیل ہے یہاں پہ چار پانچ چار شگر ملے چل رہی ہیں لوگوں کا چشمہ ریٹ بینک کنال آنے کے بعد میار زنگی بہت بدل گیا ہے یہاں تک اجتماعی کاموں کی بات ہے یہ گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی کریا کریا میرے آگے ایک شیشے کی طرح پڑا ہے کہ لوگوں کو یہاں پر کیا مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی میں نے بڑے کلیل ٹائم ہے جب میں اس وقت تحصیل نازم تھا اور امہمی کی حکومت تھی دورانی صاحب وزیرعالہ تھے اور مخالفت پہ ہمیں چلنے بھی نہیں دے رہے تھے اور میں نے اس وقت بھی جو تحصیل نظامت گزاری تھی اس کا میں آج بھی ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں کہ پروہ کی ساتھ یونین کانسلوں میں ایسی جگہ مجھے آپ نہیں دکھا سکتے جہاں پر میں نے تحصیل کی نشانی نہ پوچھائی ہو جہاں پر ان کو ان کا رائٹ نہ ملا ہو اور اب اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈی ای خان کی یہ پروہ تحصیل کی جو مین پرابلم ہے پانی ہے کمیونکیشن ہے جو اس تحصیل کے دیرہ اختیار میں ہوگا انشاءاللہ یہ امانت ہم لوگوں تک پہنچاؤں گا تیل نظامت کی نشیست پر آپ یہ ساتھ یونین کونسل ہیں تحصیل پروہ میں تو آپ کے حساب سے آپ کے گروپ کی فیوریٹ جو مضبوط یوسی ہے وہ کون سی ہے خالد بھئی الحمدللہ اس ٹیم ساتھ یونین کونسل میں مجھے ایسی یونین کونسل نظر نہیں آ رہی جس کو میں فوکس کروں کہ یہ میری کمزور ہے اور جو پذیرائی لوگ دے رہے ہیں وہ شاید میری سوچ سے بھی زیادہ ہے چلیں اللہ آپ کو کامیابی دے باقی آپ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عوام کو کیا رہے دیں گے کوئی سپیشل رائجہ ہوتی ہے میری تو خصوصاً پروہ اور پورا ڈی ای خان ڈسٹرک میں جتنے بھی ووٹر ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے ان کو میرا ہی تو یہ ہے کہ پیغام ہے کہ کم از کم اس نمہندے کو ضرور منتخب کریں جس تک آپ کی رسائی ہو جو آپ کی ہر مسئلہ مسئل میں آپ کے شانہ بشانہ کام کریں ایسا نمہندہ کبھی بھی منتخب نہ کریں جس کو الیکشن کے بعد شاید آپ دوربین پہ بھی نظر نہ آئے آپ کو یا جو آپ کی جو مسئل ہیں وہ اس کے نزدیک بھی نہ آئے یا آپ کے جو گلی کے محلے کے مسئل ہیں ان سے وہ نہ واقع ہو کم از کم ایسا نمہندہ چنے جو آپ کی گلی محلے کی کیونکہ جو لوکل بارڈیز کے ہمارے جو سسٹم ہے یہ محلہ گلی کا اس سسٹم میں زیادہ تر محیط ہوتا ہے تو اس نمہندے کو یا اس ممبر کو یا اس میار کو منتخب کریں جو کم از کم عوام کے اندر بھی رہتا ہو اور جس کو لوگوں کے مسئل کا پتہ ہو محیط ہوتا ہے